آج ورلڈ جیوگرافی کے انترگت ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سہارا ڈیزرٹ کے بارے میں گریٹ سہارا ڈیزرٹ جس کو بولا جاتا ہے سہارا کا مہا مرسطل کے بارے میں آج ہم میپ کے مادیہم سے تھوڑی سی چرچہ کرنے والے ہیں اس میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سارے کنٹریز میں یہ سہارا کا مرسطل پھیلا ہوا ہے نورمالی آپ ایسے ایریے کی کلپنا کریے جہاں پر پیڑ پودھے پسو منسیوں کے لیے جل جہاں پر سب کچھ ایویلیبل ہے پیڑ پودھے ہیں پسو ہے منسی ہے اور ان کے لیے جل ایویلیبل ہے جہاں پینے کے لیے پانی نہیں ایویلیبل ہے مویسیوں کو چرنے کے لیے گھاس اپلپ نہیں ہے اور فصلوں کے اوگنے کے لیے پانی تک نہیں ہے ایسے اسطان پر کسی بھی جیو کے لیے رہنا بہت کٹھن ہو جاتا ہے اور ہم ایسے ہی کٹھنستان کی بات کرنے والے ہیں مرستل کے بارے میں نورمالی ریگستان یا پھر مرستل ہم ایک ایسے سوکھے پردیس کو بولتے ہیں سسکھ پردیس کو بولتے ہیں جس کی ویسیستاؤں کی انترگت اتیا دھیک اچھ یا پھر نم نتاپمان اور ویرل ونسپتیاں ہیں اس کی جو مکہ خاص بات یہی ہے کہ ٹیمپریچر یہ تو بہت زیادہ ہائی رہتا ہے یا پھر ٹیمپریچر بہت زیادہ لو رہتا ہے اور یہاں پر آپ کو ونسپتی بہت کم دیکھنے کو ملے گا اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر ہم کو ریت کے پہاڑ دکھائی دیتے ہیں بالو ٹبے دکھائی دیتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری آکرتیاں کا یہاں پر فارمیسن ہوتا جس کے بارے میں ہم آگے چرچہ کریں گے کل ملا کر کہ ہم جو چرچہ کرنے والے ہیں ایسے ایریا کے بارے میں جہاں لوگ اتیادی کشٹکاری ٹیمپریچر میں بھی جینا سوک چکے ہیں ان میں سے کچھ ستھان آگ کی طرح گرم ہے تو کچھ ایسے ایریاں ہیں جو کی برب کی طرح تھنڈے ہیں یہ ویسوکی ریگستانی شیطر ہوتے ہیں ان شیطروں میں کم پرسہ ہوتی ہے بہت کم بنسبتی دیکھنے کو ملتی ہے اور ٹیمپریچر اپنے چرم عوستہ پر رہتا ہے ٹیمپریچر کے ادھار پر ہم ریگستان کو ٹھنڈے یا پھر گرم والی کے اٹیگری میں باٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جہاں کہیں بھی تھوڑا بہت جل مل جاتا ہے تو لوگ یہاں پر بسنا چالو کر دیتے ہیں اور کھیتی باڑی چالو کر دیتے ہیں ہم بات کریں گے سہارا کے ڈیزرٹ کے بارے میں اس کی ایک پکچر آپ اور اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے سب سے پہلے تو یہ جو سہارا کا ڈیزرٹ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کون کونسی کنٹریز میں یہ فیلا ہوا ہے مستر سودان چارٹ نائجر مالی موریتانیا اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں الزیریا ہے لیبیا ہے مستر ہے یہ یہ مین مین کنٹریز ہیں جہاں پر اس کا فیلا ہو ہے ہم بات کرنے والے ہیں سہارا کے بارے میں تو ویسوے ایوم آفریقہ مہادویب کے مانچترک آپ دیکھ سکتے ہیں اتری آفریقہ کے بہت بڑے بھوباگ پر پھیلے سہارا کے ریگستان کا آپ کو پتہ لگانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویسو کا سب سے بڑا ریگستان مانا جاتا ہے اور اس کا جو ایریا ہے 8.54 لاکھ ورگ کلومیٹر ہے جبکہ بھارت کا جو چھیتر پھل ہے وہ کتنا ہے 32.8 لاکھ ورگ کلومیٹر آپ سوچ لیجئے بھارت کا چھیتر پھل کتنا ہے اور اس ریگستان کا چھیتر پھل کتنا ہے سہارا کا ریگستان کل 11 دیسوں میں پھیلا ہوا ہے جیسے ہی ہم ریگستان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ترنت ہمیں ریت ہی ریت دکھائی دیتا ہے لیکن سہارا مرستل بالو کی وسال پرتوں سے ڈھک گیا ہے بلکہ یہاں پر بجری کے میدان اور نگن چٹانی والے سطح کے کچھ اُبھرے ہوئے پتھار بھی دکھائی دیتے ہیں یہ چٹانی سطحیں کچھ سطحوں پر 2500 میٹر سے بھی ادھک ہو سکتی ہیں جیسے کہ یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہاں پر پتھار جیسا بھی دکھائی دے رہا ہے تو کچھ کچھ ایریہ میں آپ دیکھیں گے کہ لگ بگ 2500 میٹر تک کی ہائیڈ بھی ہم کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں اب یہاں پر ہمیں ایک بات کی حیرانی یہ جرور ہوگی کہ آج کا یہ جو سہارا کا ریگستان ہے ایک سمائے میں پوری طرح سے ہرہ بھرہ میدان ہوا کرتا تھا سہارا کی گفاؤں سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے یہاں کچھ چتر پائے گئے ہیں یہاں پر ندی اور مگر پائے جاتے تھے ہاتھی، سیر، جراب، سطر مرک، بھیڑ، پسو، بکریاں سامانے جانور یہاں پر سب ایویلیبل تھے پرنتو یہاں کے جلوائیوں میں پریورتن نے اسے بہت زیادہ گرم اور سسکھ پردیس میں اس کو بدل دیا ہے اسی کی چلتے چلتے آج آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کو کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا ہے اس کے علاوے اور یہاں ہم بات کریں کہ یہاں کی جلوائیوں کیسی ہے سہارا ریگستان کی جلوائیوں ایک دم گرم اور سوکھی ہے یہاں کی ورسہ ریتو جو رہتی بہت کم ٹائم کیلئے رہتی ہے یہاں آکاس بادل یہاں کا جو آکاس ہے وہ بادل رہیت رہتا ہے ایک دم ساپ ستر رہے گا یہاں نمی سنچے ہونے کی اپکچھا تیجی سے واسپیت ہو جاتی نمی یہاں پر کبھی بھی اکھٹی نہیں ہو پاتی تیجی کے ساتھ میں اڑتے جاتی ہے وہیں یہاں دی آپ دیکھیں گے دن کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی رہتا ہے دن کے سمجھ جو تاپ مان ہے یہاں کا آپ کو 50 ڈگری سیلسیس سے بھی اوپر ملے گا اس سے ریتر اور نگن چٹانے ایک دم گرم ہو جاتی ہے ان کے تاپ کا وگرن ہونے سے چاروں طرف سب کچھ گرم ہو جاتا ہے لیکن دن بہت زیادہ گرم ہے تو رات بہت زیادہ تھنڈی ہوتی ہے تاپ مان گر کر کے ہمانگ بیدھو مطلب لگ بھگ 0 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے وہیں یہاں دی ہم بات کرے کون کون سی ونسپتی ملنے گی اس کے علاوہ کون کون سی پرانی یہاں پر ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہاں پر کیکٹس، خجور کے پیڑ ایک ایسیاں یہاں پر پائے جاتے ہیں یہاں پر کچھ مرودیان بھی دیکھنے کو ملتا ہے مطلب خجور کے پیڑوں سے گھیرے ہوئے ہری دویب بھی ہم کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں جانواروں کی دی ہم بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار سے سہارا میں مرودیان ہم کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں سہارا کے الاجیجیا چھیتر میں جو ترپولی لیبیا کے دکشری بھاگ میں لوکیٹڈ ہے یہاں کا سب سے ادھک تاپمان 1922 میں 57.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا تھا وہیں بات کریں ویگیانی کو تو یہاں سے مچھلیوں کے کنکال بھی ملے ہیں تو آپ کیا سوچ سکتے ہیں جب یہاں سے مچھلیوں کا کنکال ملے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مچھلیوں کے لیے یہاں پر پانی جرور ایویلیبل رہا ہوگا وہیں لوگوں کی بات کریں کیا کوئی لوگ یہاں پر نواز کرتے ہیں تو اتنی خطرناک جلوائیو ہے اتنی کشٹکاری جلوائیو اس کے باوجودی بہت سارے سمدائک لوگ یہاں پر نواز رکھتے ہیں جو الگ الگ کیا کلاپوں میں بھاگ لیتے ہیں اس میں بیدوین ایوام تواروگ لوگ بھی سامل ہیں چلواسی جنجاتی والے یہ لوگ بھیڑ بکری اونٹ ایوام گھوڑے جیسے پسدھن کو پالتے ہیں ان کو پالنے سے کیا ہے ان کو دودھ مل جاتا ہے ان کی خال سے یہ پیٹی بنا لیتے ہیں جیوتے پانی کی بوتل بنانے کے لیے چمڑا ان کو مل جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں پسووں کے بال کا یوز کر کے یہ چٹائی بناتے ہیں دری بناتے ہیں کپڑے کمبل اس ساتھ ساتھ میں اپنے آپ کو یہ بچاتے کیسے ہیں دھول پر یہ آنڈھیوں سے تو اس کے لیے یہ لوگ بھاری بستروں کا استعمال کرتے ہیں سہارا میں جو مروددان ہے مستر میں نیل گھاٹی لوگوں کو نواز میں مدد کرتی ہیں ٹھیک ہے سہارا میں جو مروددان آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ایوام مستر میں جو نیل گھاٹی ہے آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر لوگ نواز کر پاتے ہیں ان کو کافی سہتہ مل پاتی ہیں کیوں ایسا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو جل کی اپلتتہ دیکھنے کو مل جائے گی لوگ پیڑوں کے خجور کے پیڑ اگاتے ہیں چاول گیہوں جو سیم جیسے پھسنے بھی اگائی جاتی ہیں مستر میں اگائے جانے والی کپانس پورے بسو بھر میں پھیمس ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تیل کی کھوچ پورے دنیا بھر میں اتدھک مانگ والے اس اتپاد کا الجیریا لیبیا مستر میں ہونے کے کار سہارا ریگستان میں تیجی سے پریورتان ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے سہارا کو ہم خالی ریگستانے کر کے نہیں چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت سارے خانش سنسادھن ایویلیبل جیسے کی تیل کی بات یہاں پر کری جا رہی ہے اس کے علاوہ یہاں پر لوہا فاسپورس مینگنیجیم اور یورینیم کے بھی بھنڈار ہیں سہارے کی جو کلچر ہے وہ بھی تیجی کے ساتھ میں چینجز یہاں پر ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے آج یہاں مسجدوں سے بھی اونچے کانچ کی کھڑکیوں والے بھون بن چکے ہیں اونٹوں کے پرانچین مارک کے ستھان پر سپر ہائیوے بن گئے ہیں نمک کے ویپار میں اونٹوں کا ستھان ٹرک لے رہے ہیں دوارے گ لوگ ویدیسی پریعتوں کا کلیے مارک درسک کا کام کرتے ہیں آج انیک ایسی جو جنجاتی کے لوگ سہری جیون کی اور جا رہے ہیں جہاں بھی تیل اور گیس کے کاریوں میں نوکری ڈھونٹے ہیں وہیں تھوڑا سا فیکٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب ریت کو پون وڑا کر کے لے جاتی ہے تو وہاں گڑھ بن جاتا ہے جہاں گڑھے میں بھومی کا جل ستھا پر آ جاتا ہے نیچے کا پانی اس گڑھے میں آ گیا اوپر یہاں پر پھر مرودیان بننا چالو ہو جاتے ہیں یہ چھتر اوبجاؤ ہوتے ہیں لوگ ان کے آس پاس نیواز کرتے ہیں کبھی کبھی یہ مرودیان آسمان روپ سے بڑا بھی ہو سکتا ہے جیسے کی مورک کو میں ٹیفی لالیٹ مرودیان ایک ایسا ہی بھی سال مرودیان ہے جو تیرہ ہجار ورک کلومیٹر کے لیے میں پھیلا ہوا ہے ایک فیکٹ ہم کو یہاں پر اور دیکھنا ہے کہ یادی ہوت ڈیزرٹ کی سیڈی میں دیکھے ہیں تو اس وقت سب سے بڑا جو ڈیزرٹ ہے وہ سہارن ڈیزرٹ ہے لیکن یادی ہم ایکسٹینسیو ڈیزرٹ کی بات کر لیں جس کا پھیلا ہوا سب سے زیادہ ہے تو ایکسٹینسیو ڈیزرٹ کے بارے میں جب بھی پوچھا جائے گا تو تیسری نمبر میں اس کا نمبر آتا ہے آفٹر دا پولار ڈیزرٹ آب انٹارکٹیکا انٹارکٹیکا کا ایک دھروی ڈیزرٹ ہے ٹھیک ہے نورت آرکٹیک والا ڈیزرٹ ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا سہارا کا ڈیزرٹ سہارا ڈیزرٹ کی بات کریں تو یہاں پر میجر پورسن آب دا نورت آمیرکا کا پورا بہت بڑا حصہ اس میں سامل ہو جاتا ہے اوککوپائنگ ایباؤ 31% آب دا اینٹائر آفریکن کونٹریٹ تو آپ دیکھیں گے جو پورا آفریکن نورت آفریکن کونٹینینٹ ہے اس کے نورت والے حصے میں ہے اور 31% حصہ کو یہ گھیرا ہوا ہے یہاں پر جو میپ ہے یہاں سے آپ ایک دم کلیرلی دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ حصہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا ایریٹریہ ہے یہاں پر بھی اس کا فیلاؤ ہے تو کل ملا کر کہ 11 کنٹریز میں اس کا فیلاؤ ہے وہیں ہم بات کریں اس نیم کی جس کا مطلب ہوتا ہے تو جو سہارا ڈیزرٹ ہے یہ سب دلیا گیا ہے عربی ورڈ سے سہارا کا مطلب ہوتا ہے اس پرکار سے آپ کو بالو کے ٹپ بریت کے پہاڑے ہاں پر دکھائی دیتے ہیں وہیں ہم بات کریں کہ کون کون سے ایریہ سے یہ گھیرا ہوا ہے تو یہ بھی یہاں پر تھوڑا سا ایمپورٹینٹ ہو جاتا ہے جیسے کی یہ ہم بات کریں میڈیٹیرین ساگر کی ایٹلاس ماؤنٹین کی نورت کے طرف میں ہم جائیں گے تو میڈیٹیرین ساگر اور ایٹلاس ماؤنٹین پڑھ جاتا ہے وہیں ہم بات کریں نورت اور ایسٹ والی سائٹ کی طرف میں نورت اور ایسٹن سائٹ کی بیدی ہم بات کریں ایک بار اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں اس کا جو نورت والا حصہ ہے یہاں پر ہے میڈیٹیرین ساگر اور ایٹلاس ماؤنٹین یدی ہم نورت اور ایسٹ کی طرف میں جائیں گے اس والے حصے کی طرف میں جائیں گے تو ایدھر آپ کا پڑھ جاتا ہے اٹلانٹک اوسین وہیں ادھی ہم ویسٹن سائٹ کی بات کریں تو جو ویسٹن سائٹ ہے اس کا یہ ساحل ریجن پڑ جاتا ہے on the southern region سوری جو اٹلانٹک اوسین ہے اس کے ویسٹ میں پڑ جاتا ہے اس طرف پڑ جائے گا اٹلانٹک اوسین اور جو ساحل ریجن ہے یہ پڑ جاتا ہے اس کے ساؤدن ریجن کی طرف میں یہاں پر آپ کا ساحل ریجن پڑ جائے گا بہت ساری سندر سندر آکرتیوں کا نرمان یہاں پر ہوتا ہے جیسے کی یہ دیکھ لیجی آپ بیجائر سینڈ سٹون کلپس ان سہارن ڈیزرٹ یہ Algerیا کا سین ہے